لیکن سب سے پہلے میں چلنا چاہوں گا اجوال نکم جی کے پاس اجوال نکم جی کیس اور اس کے بعد ان سی پی کے عدیقاری پر عاروب آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ان سی بی کے عدیقاریوں نے جان بوجھ کر اس کیس میں آریان خان کو فسایا ہوگا یا اس طرح کے کام ان سی بی کے عدیقاریوں نے کی کرے ہوں گے آپ کا نوبہ کیا کہتا ہے دیپک جی یہ میٹر میں بڑا گمبیرتہ سے لے رہا ہوں کیونکہ جس پرکار اس میٹر میں کچھ ایسے آنگ ہوئے ہیں جس کے آدھار پر آج آروپ پتیاروپ کی فیری جھڑ رہی ہے اس میں سیاست بھی ہو رہی ہے اور جانچ ادھیکاری کے خلاب بڑے گمبیر آروپ لگا دیئے ہیں عام جنتہ ایک الجھن میں فسی ہوئی ہے کون سچ ہے اور کون جھوٹ ہے اتنا ہی نہیں تو جو بڑے دو گواہدار تھے جس کی تجبیر چینل میں پرسدہ ہوئی ہے گواہدار بھی آروپی کو ملزیم کو ہاتھ پکڑ کے لے کے آتی ہیں پھر وہ دو گواہدار مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی گمبیرتہ روپ کے آروپ جاچ ادھیکاری کے خلاب لگاتے ہیں راج نیتیگ لوگ بھی اس پہ آروپ لگا رہے ہیں اور اتنے میں اس آروپ کی انکوائری کے لیے ان سی بھی کے بڑے ورشتہ ادھیکاری کر رہے ہیں میں اس بات سے حیران ہوں کہ جو گمبیر معاملہ ہے اس کے گمبیرتہ سے کئی کوس یہ پوری جاج بٹک رہی ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ایٹلینٹیا کے بنگلے کے سامنے جس نے سپورٹرک کی گاڑی رکھی تھی وہ معاملے سے لکش لوگوں کا ہٹھا دیا گیا اور دوسرے معاملے کے پیچھے لکت لگے ایسا کیوں ہو رہا ہے اور بار بار میڈیا کے سامنے جانا بڑے بڑے بیان باجی کرنا کیا ہمیں اسے روک نہیں پاتے ایک سوال اہم سوال میرے قانون کا ودیارتی کی حیثت سے میرے مند میں دوسری بات جو ابھی آپ نے سوال اٹھایا ہے کیا اس سے پوری جاج پرابابیت ہو سکتی ہے ہاں بالکل جاج پرابابیت ہو سکتی ہے آروپ سنگین ہے اور اس لیے میں اس پہ کوئی یہ نہیں ٹکا ٹپنی کروں گا کہ کون صحیح ہے کون گلت ہے لیکن قانون کا ودیارتی کی حیثت سے میں دکھ سے یہ کہوں گا کی جاج ادھیکاری بھی بچنا چاہیے تھا کہ اگر کوئی ملزم کا زمانت کینسل ہوتی ہے تو اسے اس کے لیے کیوں خوشیاں منائی جاتی ہے پرسنل ستے میں جاتے کیوں کہا جاتا ہے کیا آپ اس جاج سے پرسنل آئیڈنٹیفائی ہونا چاہتے ہیں میں نے کئی سنگین معاملے اس دیش کے چلائے میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ جاج ادھیکاری بھی پرسنل ہی انوالڈ ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے جی پولٹیکل لیڈرز جس پرکار کے آروپ کر رہے ہیں سیریس آروپ ہیں کیا آروپ کرنے سے بچ نہیں سکتے اگر ان کا کچھ آروپ ہے تو آروپ کیلئے ایک ہورٹ ہے کچھری ہے ہمارے کوئی بھی دروازے کٹ کٹل سکتے ہیں لیکن بڑے معاملے میں ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اتنا ہی نہیں تو اس میں بولیوڈ بھی اپنا آروپ کر رہی ہے کی بولیوڈ کو ٹارگیٹ بنا بولیوڈ کو کاؤمن آدمی آج فال آف کر رہا ہے اس لیے تو بولیوڈ کے ایکٹر ایکٹریس ایڈوٹائزمنٹ کام کرتے ایڈوٹائزمنٹ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ بھارتی جنتہ کو فسلائے جائے فسلائے جائے اس کو فالو کر رہی ہے تو بھائی آپ کا پہلے گھر صاف کیجئے پھر آروپ کیجئے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑے سنگید اپنے ڈپک جی بہت اہم سوال کیا ہے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ابھی جاچ ہو رہی ہے اس لیے جاچ کو میں پرباویت نہیں کرنا چاہتا ہوں میری پرسنل رائے کچھ نہیں رکھنا چاہتا ہوں